ایک دن ایک سمجھتار خرگوش جنگل میں جب اپنے گھر میں تاخل ہونے لگتی ہے تو اس کو اپنے گھر کے اندر سے ایک خوف ناک آواز سنائی دیتی ہے میں ایک نقابل شکست جنگجو ہوں جو ایک ہی وقت میں ہزاروں قدم اٹھاتا ہے میں اپنے پیروں تلے گینڈے کو بھی رون سکتا ہوں اور ہاتھی کو بھی کیڑے بکانوں کی طرح مسل سکتا ہوں کوئی بھی نہیں ہلا چکتا مجھے خرگوش یہ سن کر بہت ڈر گئی اور فور رن اپنے گھر سے بھاگ گئی اور تھوڑی دیر بعد اس کا سامنا ایک لومری سے ہوتا ہے ہی پاک کسی نے جنگل میں میرے گھر پر قبضہ کر لیا ہے کیا تم اسے وہاں سے نکال سکتے ہو بلکل خرگوش بہن خرگوش اور لومری خرگوش کے گھر جاتے ہیں پورے اعتماد لومری گھر کے اندر سور سے آواز لگاتی ہے اے سنو تمہاری حمد کیسے ہوئی میری دوست کے گھر میں گھسنے کی میں نے ایک ناکابل شکست جمجو ہوں جو ایک ہی وقت میں ہزاروں قدم اٹھاتا ہے میں اپنے پیرو تلے گینڈے کو بھی رون سکتا ہوں اور ہاتھی کو بھی ہیڑے مکوڑوں کی طرح مسل سکتا ہوں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا مجھے لومری نے اتنی جرتمندانہ جواب کی توقع نہیں کی تھی وہ ڈر گئی اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے ماف کرنا خرگوش بہن میں کسی ایسے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ہاتھی کو بھی کچل دے لومری کے بات جانے کے بعد خرگوش اور بھی زیادہ ڈر گئی اور اداس ہو کر جنگل میں ادھر ادھر گھومنے لگی اور آخر کار اس کا سامنا ایک گینڈے سے ہوتا ہے ہے گینڈے کوئی جنگل میں میرے گھر میں گھز گیا ہے جسے میں نہیں جانتی اور میں باہر بھی نہیں نکال پا رہی کیا تم میری مدد کروگے بلکل مدد کروں گا میں چلو مجھے اپنے گھر لے کر چلو خرگوش گینڈے کو اپنے گھر کے سامنے لاتی ہے اے سنو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری دوست کے گھر میں گھسنے کی ذرا باہر آؤ اپنی شکل دکھاؤ جو ایک وقت میں ہزاروں قتم اٹھاتا ہے میں گینڈے کو بھی اپنے پیروں تلے رون سکتا ہوں اور ہاتھی کو بھی کھیڑے مکڑوں کی طرح پسل سکتا ہوں کوئی بھی ہلا نہیں سکتا مجھے لیکن گینڈہ پی اس سے ڈر جاتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ کیا کرے خیر خرگوش مجھے یاد آیا کہ میرا ڈینٹسٹ سے اپائنمنٹ ہے میں بھول گیا تھا مجھے بھی جانا ہوگا بھائی جب ایک بڑا گینڈہ بھی خرگوش کی مدد نہ کر سکا تو پیاری خرگوش پھر سے جنگل میں نکل پڑتی ہے اور اس بار اس کا سامنا ایک ہتنی سے ہوتا ہے ہے ہتنی میں بہت پریشان ہوں کیا تم میری مدد کر سکتے ہو کیا تم وہ سجنبی کو میری گھر سے نکال دو گے پریشان مت ہو میری پیاری خرگوش میں مدد کروں گی چلتے ہیں خرگوش ہتنی کو اپنے گھر کے سامنے لے کر آتی ہے اے اس سنو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری دوست کے گھر گھسنے کی چالو یہاں سے نکلو میں ایک ناقابل شکل جنگ جو ہوں جو ایک وقت میں ہزاروں قدم اٹھاتا ہے میں گینڈے کو بھی اپنے پیروں تلے رون سکتا ہوں اور ہاتھی کو بھی کیڑے مکڑوں کی طرح بسل سکتا ہوں کوئی بھی مجھے ہرا نہیں سکتا ہتنی بہت خوف زدہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی سونڈ بھی کابنے لگتی ہے پیاری خرگوش معافی چاہتی ہوں مگر میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے مسل دے ہتنی خرگوش کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے اور اس وقت ایک چھوٹا سا منڈک خرگوش کے پاس سے گزرتا ہے ہے منڈک اس جنگل میں کوئی جانور میری مدد نہیں کر سکا پلیس ہو سچ نبی کو میرے گھر سے باہر نکال دو ہاں بالکل خرگوش میری بہن مجھے اپنا گھر دکھاؤ خرگوش مینڈک کو اپنا گھر دکھاتی ہے ہے سناؤ اگر تم فوراں میری دوست کے گھر سے باہر رہی آئے تو میں تمہیں گھسیٹ کر باہر نکال دوں گا قریب مت آنا میں ایک نقابل شکست چنجوں ہوں جو ایک جو ایک وقت میں ہزاروں قدم اٹھاتا ہے میں گھنڈے کو بھی اپنے پیروں تلے رون سکتا ہوں اور ہاتھی کو بھی کیڑے بکوڑوں کی طرح بسل سکتا ہوں کوئی بھی مجھے آرا نہیں سکتا اب میری بات جڑا گھر سے سنو میں یہ چپ چپے پاؤں والا مینڈک ہوں میں چھلانگ لگا کر تمہارے سر پر بیٹھ جاؤں گا اور کئی دنوں سے تمہارے دنگ کرتا رہوں گا ہمت بھی مت کرنا پلیس تم مجھ سے دور ہی رہو تو پھر باہر نکلو ابھی بینڈک کی بہادر پکار اور خرگوش کی ناپسندیدہ مہمان کی آواز سن کر سارے جانور ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ نقابل شکست جمجو کون تھا جلدی کرو مجھے اور کتنا انتظار کرواؤگے میں تین تک گنوں گا ایک دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آ گیا میں یہی ہوں سب نے اید گرد دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا کہا ہو تم مزید کوئی چالا کی نہیں ادھر ہوں میں تمہارے قدموں کے پاس یہ میں ہوں کنخجورہ سارے جانور ہسنا شروع ہو گئے جب انہوں نے ایک کنخجورے کو دیکھا جنگل کے سبھی جانور بہت زیادہ ہسے کہ اتنا طاقتور آواز ایک چھوٹے سے کنخجورے سے نکل رہی تھی لیکن ان کو ہمیشہ سے یقین تھا کہ اس جنگل کے کچھ جانوروں کے پاس حیرت انگیز طاقتیں ہوں سکتی ہیں میں ایک ناقابلے شکست جنجوں ہوں بھیڑیا اور سات بکری کے بچے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بھیڑیا جو کہ ہمیشہ بھوکا رہتا تھا وہ بہت کھانا کھاتا تھا لیکن اس کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا تھا مجھے پھر بھوک لگی ہے تو وہ دن رات جنگل میں اپنا کھانا دونتا رہتا تھا ایک دن بھوکے بھیڑیے نے ایک گھر دیکھا وہ گھر میں جھانکنے لگا اور جب وہ قریب آیا تو اس نے پیڑوں کے بیچ میں سے دیکھا ایک بکری اور اس کے سات بچے اس گھر میں رہتے ہیں یہ تو میرے پورے ہفتے کا کھانا ہے بھوکے بھیڑیے نے صبح ہونے کا انتظار کیا صبح کے وقت بکری اپنے سات بچوں کو الویدہ کہنے والی تھی میرے پیارے بچوں میں باہر کچھ سمان لینے جا رہی ہوں بہت خیال سے رہنا اور اگر کوئی باہر آئے تو دروازہ مت کھولنا ٹھیک ہے ممی بکری مارکٹ کے لیے اپنے گھر سے نکل گئی اور تب ہی بھیڑیا یہ سب چپکے چپکے دیکھ رہا تھا اور وہ بیڑ کے پیچھے سے نکلا لیکن بکری کے بچوں کو دھوکا دینا آسان بات نہیں تھی ہمم سب سے اچھا طریقہ ان کو کھانے کا ہے کہ اپنا بھیج بدل لو بھیڑیا نے سب سے پہلے پرانے کپڑے پہنے اس نے اپنے کان نیچے کیے اور اس نے پیڑ کے مدد سے اپنے نکلی سینگ لگائے پھر اس نے اپنے پیر آٹے سے بھڑ لیے اور اس نے ایک جگہ سے ایپل پائے چھوڑا لیا اور میں اپنے آواز کبھی چینج کرنوں گا ان کی دادی ماں کی جیسے آواز بڑھوں گا بیڑیا بکری کے گھر پہ آیا اور دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگا بکری کے بچے جلدی سے دروازے کی طرف بھاگے ان میں سے ایک تو دروازہ کھول نہیں والی تھی لیکن دوسروں نے اسے روکا رکو تمہیں ایسے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تمہیں پوچھنا چاہیے کہ باہر کون ہے کون ہے یہ میں ہوں پیاری بچیوں تمہاری دادی میں تمہیں پارک لے جانے آئی ہوں ہماری دادیاں میں تو بہت دور رہتی ہیں تم وہ نہیں ہو سکتی یہ بہت لمبا سفر دیکھ کر کے آئی ہوں میں چلو بچوں دروازہ کھولو اور پارک چلتے ہیں سارے بکری کے بچے نیچے جھکے اور دروازے کے نیچے سے پیڑ دیکھنے لگے دیکھو اس کے پیڑ تو بلکل ہماری طرح ہیں ہاں لیکن اس کے ناخن بہت بڑے ہیں بلکل بھیڑیے کی طرح جب بکری کے بچوں نے دروازہ نہیں کھولا تو بھیڑیے نے انہیں ایپل پائی کی خوشبو سنگائی دیکھو میں تم لوگوں کے لیے کتنے اچھے ایپل پائی بنا کر بھی لائی ہوں سرا اس کی خوشبو تو سنگو بکری کے بچوں نے خوشبو سنگی اور انہوں نے دروازہ کھول دیا کوئی بھی نہیں سمجھ پایا کہ وہ ایک بھیڑیا ہے جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں چلیں دادی امی جلدی سے پارٹ چلتے ہیں ہم واپس آ کر ایپل پائی کھائیں گے بکری کے بچے اور بھیڑیا چلنے لگے بہت بھوک لگ رہی ہے اب تو رہا نہیں جا رہا جب بھیڑیا چل رہا تھا تو اس کے کپڑے پیڑ کی ٹہنی میں اٹک گئے بھیڑیے کے کپڑے اتر گئے اور بکری کے بچے یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے جب انہوں نے بھیڑیا کو دیکھا یہ بھیڑیا ہے بھاگو بھاگو یہ بھیڑیا ہے بھاگو بھاگو جب بھیڑیا سمجھ چکا تھا کہ وہ پکڑا گیا ہے تو وہ واپس پہلے جیسا بن گیا اور وہ بکری کے بچوں کو پکڑنے لگا اس نے ایک ایک کر کر سارے بچوں کو پکڑ لیا ان میں سے صرف ایک بچ گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا بھیڑیے نے چھے بکری کے بچوں کو اگوا کیا اور اپنے گھر لے گیا وہ بکری کا بچہ جو بچ گیا تھا اپنی امی کو سب بتانا چاہتا تھا دوسری طرف بکری اپنے ہاتھ میں ایک باسکٹ لے کے جس کے اندر پھل اور سبزیاں تھی گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ جلدی سے گھر میں گئی لیکن اس کو اپنے بچے نظر نہیں آ رہے تھے میرے پیارے بچوں کہاں ہو تم میرے پیارے بچے بکری بہت پریشان ہو گئی اور وہ اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر چلی گئی اس نے دیکھا زمین پر بہت بڑے پیروں کے نشان تھے ارے نہیں یہ پیار کے نشان تو بیڑیے کی ہیں اس نے تھوڑی دیر تک ان کا پیچھا کیا لیکن آگے جا کر وہ سب مٹ چکے تھے اب میں کیا کروں گی بیڑیاں میرے بچوں کو لے گیا ہے جب بکری رو رہی تھی تو بکری کا بچہ جو بیڑیاں سے بچ گیا تھا اس کے پاس آیا مامی کیا ہوا میرے بچے مجھے جلدی سے بتاؤ کہ تمہارے بھائی کہاں ہیں ایک بھوکا بیڑیاں بیز بدل کے ہماری دادی کی شکل میں آیا تھا اس نے ہم سب کو کٹنیپ کر لیا تھا میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر آئی ہوں بکری کا بچہ اور بکری بیڑیاں کے گھر کی طرف نکل پڑے جب وہ گھر میں آئے تو انہوں نے بکری کے بچوں کی آواز سنی یہ تو بیڑیاں کا گھر ہے ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی میرے بچے بکری اور بکری کے بچے نے ایک منصوبہ بنایا جس کی مدد سے وہ بچوں کو بچا سکیں وہ دونوں دروازے پر کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے ایک بھالو کی پرچھائی بنائی گھر کے اندر بیڑیاں بچوں کو بس کھانے ہی والا تھا لیکن اس نے بھالو کی پرچھائی دیکھی ارے یہ کیا ہے یہ تو بھالو لگ رہا ہے میں ایک بہت بڑا اور بھوکا بھالو ہوں یہاں ضرور ایک بیڑیا ہوگا جس سے میرا پیٹ بھڑ جائے گا بھاگو بیڑیا یہ سوچ کر بہت ڈر گیا تھا کہ بھالو اسے کھا جائے گا اور وہ بھاگنے لگا نہیں کوئی میری مدد کرے بھالو 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 مجھے کھا جائے گا بھاگو 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 بھیڑیا کو بھاگتے دیکھ کر بکری کے بچے بہار آئے اور اپنی امی کو گلے لگا لیا امی امی آپ آگئیں آگئیں آپ آگئیں اور اس کے بعد بکری اور بکری کے بچے جنگل میں اپنی زندگی بہت خوشی سے گزارنے لگے بھیڑیا سے بہت دور موسیقی